اس ٹیسٹ کا جو فارمیٹ ہے وہ ایم سی کیوز بیسٹ ہے ایک رینج ہے ڈیفرنٹ سبجیکس کی جن سے ایم سی کیوز اٹھائے جائیں گے اور اس سکریننگ ٹیسٹ کو جو پاس کرے گا اس کو بلائے جائے گا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے لیے وہ بھی ایک چیلنجنگ ہے لیکن سب سے پہلا چیلنج یہ ہے اور اس سکریننگ ٹیسٹ کے جو ایم سی کیوز ہیں اس میں کچھ ڈومینز ایسی ہیں جن میں سے ایم سی کیوز آتے ہی آتے ہیں سم ٹائم دس نمبر کے آتے ہیں سم ٹائم پندرہ نمبر کے آتے ہیں ڈونٹی نمبر تک کے ایم سی کیوز اس میں سے آتے ہیں ہٹ ڈومین میں سے اس میں سے ایک ڈومین جو آج جس کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں وہ پاکستان افیرز ہے پاکستان افیرز سے مطلب یہ ہے کہ فورٹی سیون کے بعد سے ہی نہیں بلکہ جب سے مسلمان یہاں وارد ہوئے ہیں سب کانٹیننٹ میں اس وقت سے لے کے اب تک مختلف رولرز کی جو ہے نا وہ ڈیٹس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ بہت زیادہ کنفیوزنگیں بھول جاتی ہیں اگر آپ کریمین کرتے ہیں تاریخیں بھول جاتی ہیں تاریخوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس لیے میں نے یہ ایک لیکچر آج کا ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کو ایک اوبرویو دیا جائے تھوڑا سا کانسیٹ دیکھیں اکاؤنٹس کے لوگ ہیں آپ میں فائنانس کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوشل سٹیڈیز جو ہے بہت عرصے سے نہیں پڑی ہوں گی کچھ لوگوں کے انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا آپ کو ایک اوبرویو ہو کہ کیسے یہ چیزوں کا آغاز ہوا تاکہ آٹ اوف نو ویر بھی اگر کوئی پسچن آجائے جو کہ آ سکتے ہیں تو آپ اگر گیس لگانے لگیں تو یہ نہ ہو گیا آپ بالکل جو ہے وہ بلائنڈ گیس لگا رہے ہوں بلکہ گیس بھی آپ ایسا لگائیں کہ جس میں آپ ایک دو چیزوں کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایم سی کیوز جب آپ سول کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کو جواب نہیں آرہا کسی ایم سی کیوز کا کسی کوسٹن کے ایم سی کیوز کا آپ کریکٹ آنسر نہیں فائنڈ کر پا رہے تو سب سے پہلے آپ جو آپشنز ہیں ان کو رول آؤٹ کرتے ہیں جو کہ نہیں ہو سکتی ہیں اس سے آپ کا کام ایزی ہوتا ہے تو یہ جو اس میں میں نے تین لیکچرز جو ہے ڈیوائز کی ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ سی ایس ایس کے سٹوڈنٹس موجود ہیں یہ ایکولی ان کے لیے ایمپورٹنٹ ہے جو سی ایس ایس کے سیشن جو آلڈی چل رہا ہے اس کے سٹوڈنٹ یہاں موجود ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ایکولی ایمپورٹنٹ ہے پاکستان نفیرز کے ایم سی کیوز میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوسٹنز بھی آتے ہیں یقیناً جو آج کا ہمارا کوسٹن یہ بہت دفعہ سی ایس ایس میں دھورایا گیا ہے اور بہت دفعہ ایم سی کیوز پوچھے گئے اور تقریباً ہر ایف پی ایس سی کا جو پیپر ہے اس کے اندر اس پورشن سے ایم سی کیوز اٹھائی جاتے ہیں یہ ہے مسلم رول مسلم رول لکھنا تھا یا اس میں اضافہ ڈل گیا ہے مسلم رول انڈیا ٹھیک ہے مسلمانوں نے حکمرانی کی کیسے کب اور کیوں کر وہ چلے گئے سٹوری آف ڈی جنریشن آف مسلم سوسائیٹی انڈیا یہ ایک لمبی داستان ہے کہ مسلمان یہاں پہ کب کیسے آئے اس کا ہم آواز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اٹینٹیو رہیے گا انشاءاللہ question answer بھی ہوں گے اور آپ اٹینٹیو ہوگے اگر سنیں گے نا تو پھر اس کا فائدہ ہے آپ میں ایک concept لینا ہے کہ یہ basically کیسے چیزیں ہوئیں گے ساری اور بعد میں یہ ان کے پاس ایڈمنٹ صاحب کے پاس اس سے related بہت سارے ایم سی کیوز ہیں جو کہ بہت ساری books میں بھی available لیکن یہاں پہ میں دیکھا ہے میں نے ایک session پہلے بھی یہاں پہ render کیا ہے جس میں پاکستان افیرز کے بہت مناصف ایم سی کیوز ہیں اگر اس portion سے کوئی ایم سی کیوز آتا ہے تو میرا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے وہ ایم سی کیوز تیار کی ہوئی تو پاکستان افیرز سے آپ کا کوئی ایم سی کیوز مس ہوگا complete comprehensive ہیں دوسرے سبجکس میں شاید اسلامیق سٹڈیز میں comprehensive ایم سی کیوز تیار کرنا مشکل کام ہے لیکن یہ پاک افیر میں ہو سکتا ہے اور یہ ہوا ہے یہ ہے مسلم سوسائٹی کی ڈھی جنریشن کی بات تو جب ہوگی نا جب مسلم سوسائٹی کا ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آئی کیسے پہلے تو یہ بات ہو ٹھیک ہے جی 300 بی سی جو ہے نا 300 قبل مسی جو ہے جو عزت عیسیٰ کی پیدائش سے 300 سال پہلے سے لے کر 1947 تک بہت سارے آوٹسائیڈرز نے سب کانٹیننٹ پہ یا ساؤت ایشیا پہ رول کیا ہے ساؤت ایشیا میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ساؤت ایشیا میں بنگلہ دیش شامل ہے بھوٹان شامل ہے موجودہ جو ہے پاکستان انڈیا سری لنکا ہے اور نیپال ہے ٹھیک ہے اور اب کچھ انٹرنیشنلیشنز اور پولیٹیکل سائنس کے لوگ افغانستان کو بھی اس میں نتھی کرتے ہیں لیکن افغانستان ہسٹوریکلی ڈس کنیکٹ رہا ہے اس کے ساتھ سب کانٹیننٹ کے ساتھ تو اس کو ہماری ہسٹری میں اس طرح نہیں ہے اس کا پارٹ وہاں سے رولرز آتے رہے ہیں یہاں پہ انویڈ کرتے رہے ہیں حکومت کرتے رہے ہیں لیکن کبھی بھی ایک بندے نے یہاں کی دونوں جگہ پہ حکومت جو نا وہ ایسے نہیں چلائی یونیٹڈ انڈیا رہا ہے نورتن پارٹ ساؤترن پارٹ انڈیا کے یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اکھٹا رول کرنے کی کوشش کی لیکن چند ہی کام یا گئے ہیں کسی دور میں آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی انڈیا مووی انہوں نے تو ستیہ ناز کر دیا اور ساری سٹوری کا جو اشو کا وہ بھی ایک رولر تھے اور ان کے زمانے میں یا انڈیا کو ایک میکسیمم پاسیبل انڈیا ٹیرٹریز کو ایک گورمنٹ کے نیچے لائے گیا تھا یا یہ پھر موغل ارام میں جو نہ ہوا ہے بہرحال تین سو قبل مسیح سے لے کے انیس سو سنتالیس جب پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہوئے اس وقت تک بہت سارے لوگ آئے ہیں اور اس پیریڈ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ باہر سے بھی آئے ہیں جو فارن انویڈرز تھے جنہوں نے انڈیا میں اپنا گھر بسا لیا یہاں کے ہی ہو گئے اور جن کے اوپر ہم نے اپنے مثالوں کے نام رکھی ہوں سارے فارن انویڈرز تھے اور کچھ کے انٹرسٹ کچھ تھے کچھ کے کچھ تھے لیکن انہوں نے اپنا ایک imprint جو ہے انڈیاں سوسائیٹی پہ چھوڑا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک لینگویج تھی یہ انہوں نے ہماری اردو جس میں ہم بات کر رہی ہیں کی بولی جانے والی لینگویج ہے شاید پریکٹیکل سپیگنگ سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی لینگویج ہے جو بولی سمجھی جاتی ہے پاکستان میں بھی تمام حصوں میں بولی جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے دیئے ہیں ایون ریلیجن آئے ہیں ان کی یعنی کہ یہاں آرائیبل کی وجہ سے مکسنگ ہوئی ہے ریلیجن کی بہت ساری چیزیں ہم نے بھی لیئے ہیں مسلمان جو ہم آگئے ہم پہلے یہاں پہ ہندوی تھے نا تو ہمارے آباؤ اداز نمی بہت ساری چیزیں مسلمان ہونے کے باوجود لیئے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے میں جو ہے نا آپ کو ایک دو یعنی کہ امپائرز ہیں بڑی جو ہے نا جن میں سے گکتا امپائر جو ہے یہ فور ہنڈرڈ یہ تیبا نہیں فائی ہنڈرڈ فیفٹی ای ڈی تک رہی ہے پانچ سو پچاس قبل یعنی کہ بعد میں آفٹر ڈیٹس جو ہے پیریڈ اس وقت تک یہ رہی ہے قبل مسیح سے چل رہی تھی گکتا امپائر یہ یہاں کے نیٹیو لوگوں کی امپائر تھی جو انڈیا کے لوگ تھے اور اس نے بہت ساری ٹیرٹریز کو جو نہ گیتر کیا ہوگا کیا ہوا تھا جیسے ہمیں میپ میں نظر آ رہا ہے جو ہائیلٹڈ ٹیریٹریز ہیں ان کو گپتا امپائر نے جو ہے نا وہ رول کیا ہے اور ایہودیا جسے ہم کہتے ہیں مشہور ہے آج بھی جو انڈیا لوگوں کا جو ہے اس پہ اٹیک بھی ہوا تھا ہماری موسک کے وہاں پہ بابری موسک یہ اس وقت کا کیپیٹل ہوا کرتا تھا ویسے جو انڈیا کے جو ریلیجس سٹیز ہیں ان میں دو شہر بڑے مشہور ہیں آپ نے نصر فتلی خان کی جو ہے وہ سنی ہوگی آفرین آفرین قوالی ہے اگر آپ اس قوالی کو سنیں تو اس میں ایک وہ تشبیح دیتا ہے کہ اجنتا یا خنجراہوں کی جو ہے نا وہ مورتی سے یعنی کے تشبیح دیتا ہے تو یہ اجنتا ایک شہر انڈیا کا جہاں پہ انڈیا پرانے زمانے میں بہت زیادہ انہوں نے جو کاروینگ کر کے وہ پورا شہر بسایا ہوا ہے مورتی ہوگا بہت سارے مورتے ہیں وہاں پر یہ گپتہ امپائر تھی گپتہ امپائر جو ہے یہ فائیو ہنڈرڈ فیفٹی آفٹر ڈیٹھ ایڈی تک رہی ہے اور پروفٹ پیس بی اپ آن ہیم کی جو برت ہے وہ پانچ سو سکتر اور پانچ سو سکتر کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ پانچ سکتر ہے کچھ کہتے ہیں فائیو سیمنٹی ون ایڈی ہے یعنی کہ اسلام کے آنے سے پہلے پروفٹ کی پیداش سے پہلے تک گپتہ امپائرے کا روز اپنا دیکھ چکی تھی یہاں پہ انڈیا کے اندر جب اسلام آیا تو اسلام نے پروفٹ کے دور میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپینشن نہیں ہوئی تھی یہ تو کیلیف جو تھے ان کے دور میں جو ہے نا ایکسپینشن ہوئی اسلام کی سکس ٹونٹی نائن تک ہمارے جو پروفٹ تھے وہ حیات تھے آپ کو علم ہے لیکن مسلمانوں کا آنا جانا یہاں پہ پرانا تھا پہلے اصل میں عربوں کا یہاں پہ آنا جانا تھا اور کیونکہ عربوں کا بہت عرصے سے جب سے سی ٹریبلنگ انونٹ ہوئی ہے تو سی ٹریڈ جو ہے نا وہ اجاد ہوگی تھی مسلمان زیادہ ٹریڈ کرتے تھے ہندو جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے سی ٹریبل ان کو برا سمجھتے تھے تو فور یعنی کہ ٹریڈ نہیں کرتے تھے اس لیے انہوں نے کسی اور فورن ٹیرٹریز پہ بہت زیادہ حد تک نہیں گئے ایون وہ سری لنکا جو ہے جو بلکل قریب ہے اس کا بھی کہتے ہیں کہ جب سے اس کا لنک ڈسکنیکٹ ہوا لینڈ لنک تھا تو اس کے بعد ہندو وہاں بھی نہیں جاتے تھے اس لیے یہ پھیلے نہیں بس لینڈ جو اجسنٹ تھی وہاں تک جہاں تک جا سکتے تھے وہاں گئے تھے لیکن کیونکہ عرب لوگ جو ہے وہ ٹریبلنگ کرتے تھے بڑی بھرپور قسم کی اور سمدری ٹریبلنگ کرتے تھے قرآن آنا جانا تھا تو یہ بعد میں عربوں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ پھر بھی تجارت کے لیے آتے تھے سب سے پہلے یہ کیرلہ ایک سٹیٹ ہے بالکل ساؤتھ میں آپ چلے جائیں انڈیا کے وہاں پہ یہ آتے تھے کیونکہ جو سی روٹ ہے میں آگے ایک سلائیڈ میں میں نے دکھایا ہوا ہے وہ بالکل اگر آپ سعودی عربیہ سے چلتے ہیں اومان کی ایپورٹ سے چلتے ہیں تو وہ زیادہ ایزی ہے کیرلہ کو سیدھا جانا یا گجرات ایک انڈین سٹیٹ ہے وہاں پہ وہ عرب لوگ آتے تھے یا یہ کیرلہ میں یہ آتے ہوتے تھے اور یہ پہلی موسک جو ہے نا سکس ٹونٹی نائن محمد بن قاسم تو سات سو گیارہ بارہ میں لوگ کہتے نہ آئے ہیں یہاں پہ فتوہات انہوں نے کی ہیں لیکن اسلام کا جو سب سے پہلا ایمپلنٹ انڈیا کے اندر ہے وہ سکس ٹونٹی نائن ایڈی کا ہے جب اس وقت پروفیٹ پیس بی اپون ہیم حیات تھے اور یہ موسک بنی تھی اس وقت کی اس کی رینومویشن ہوئی ہے لیکن یہ جگہ وہی ہے اور یہ بہت زیادہ ریسپیکٹڈ ہے انڈین ٹریڈیشن کے اندر وہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان کے درمیان بھی اور اس وقت کے جو رولر تھے چیرہ من ان کا نام تھا چیرہ من ہندو رولر تھے وہاں کے کہا یہ جاتا ہے کہ عربوں کے ساتھ ان کی دوستی ہیں تھی عرب ان کو سعودی ریبیا بھی لے کے گئے تھے وہاں پہ جو اس وقت کا عرب ہے مکہ مدینہ جو وہاں کا سعودی ریبیا تو اب بنائے نا وہاں پہ بھی ان کو لے کے گئے تھے اور انہوں نے چیرہ من نے جو انہا اسلام قبول کر لیا تھا وہ صحابی بھی یعنی کہ ہیں اور ان کی ڈتھ ہو گئی یومان نے ان کو تفن کر دیا واپسی پہ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے عرب لوگوں سے عرب مسلم ٹریڈرز تھے ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے وہ عرب آتے تھے یہاں سیٹل بھی ہوتے تھے کیونکہ پرانے زمانے میں تو ایسے کوئی پلی نہیں نہ ہوتا صبح آئے شام کو چلے گئے پرانے زمانے میں تو مہینوں مہینوں کا ٹرابل ہوتا تھا چھے چھے مہینے کی ایکسپیڈیشنز ہوتی تھی ٹرابلنگ کی لوگ جاتے تھے کریداری بھی کرتے تھے مہینہ مہینہ دو دو مہینہ سٹے کرتے تھے ایکسپیشن کے پر تو یہ وہاں کے جو رولر تھے وہ بڑے ویلکمین تھے انہوں نے یہ عرب لوگوں کو دیکھا کہ ان کا ایک الگ سسٹم ہے یہ نماز پڑھتے ہیں یا اس طرح کا نظام ہے ان کو جگہ دی یا ٹونیٹ کی اس وقت کے رولر نے چیرمین اس کو آج بھی یہ مسجد موجود ہے یہ اس کی فرش تصویر ہے چیرمین جمعہ ماسک اسے کہتے ہیں اور اس میں سارے مذہب والے لوگ اس کی جو بڑی رسپکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت پرانے عرصے سے موجود ہے آذرچہ اس کی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن ہوئی یہ یہ جو روٹ دیکھ رہے ہیں نا میں آپ کے سامنے ڈسپلے کرنے لگا ہوں دو ایک سلائٹ جس میں جو ڈسپلے کی ہے یہ گرین کلر کی سلائٹ اگر آپ کے سامنے ڈسپلے ہوگی یہ عمران آپ مجھے بتا دیں آپ کے سامنے ڈسپلے ہوگی زبرد احمد اضمان ہوگی یہ سر تینکیو 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 اس میں جو آپ کو ایک میپ نظر آ رہا ہے اوپر سے یہ لینڈ روٹ دکھایا ہوا ہے بیسیگلی یہ لینڈ روٹ دکھایا ہوا ہے عراق مسلمان کیوں کہ پہلے پرانے زمانے میں بھی لوگ جو ہے نا وہ جب سی ٹریول نہیں تھا تو ایسے ٹریول کرتے تھے اور جب لارج آرمیز تھی وہ کیونکہ سمندر میں ٹریول نہیں سمندر کے تھو ٹریول نہیں کرتی تھی بہت زیادہ ان کے پاس اسلح ہوتا تھا ان کے افواج ہوتی تھی اور باقی ساری چیزیں ہوتی تھی خیمیں ہوتے تھے تو وہ لینڈ کے تھو ٹریول کرتی تھی تو یہ محمد بن قاسم کے دخواہ ہے اس کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں مپلاز یا موپلاز آپ لوگوں میں سے بہت ساری لوگوں نے پڑھا ہے کچھ لوگ موپلاز جو ہے نا کراچی میں مائیگریٹ کی ہے جو کراچی کے ہمارے دوست ہیں شاید انہوں نے موپلاز کمیونٹی کے کچھ لوگوں کو لوگوں سے ان کا انٹریکشن ہوا ہوگا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں انڈیا کے اندر کیرلا انڈیا کی ریاست ہے جہاں پہ ملیہ لمب لینگوش پولی جاتی ہے اور ساؤتھ انڈیا نے یہ یہ سب سے پہلے اسلام سے متاثر ہونے والے لوگ تھے کیونکہ عربیل لوگوں کے پاس زیادہ آتا جاتے تھے زیادہ پھر جو اسلام کا آغاز ان سے ہوا ہے لیکن جو یہ کہتے ہیں نا لینڈ سلائٹ ایکسپینشن جو اسلام کی وہ محمد بن قاسم کی انٹری کی وجہ سے ہوئی ہے اور محمد بن قاسم کی انٹری کہاں سے ہوئی کب ہوئی یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں محمد بن قاسم جو ہے وہ کیونکہ عرب ٹریڈرز ہمیشہ سے آتے تھے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ کراچی ہے یہاں سے عرب آتے تھے یہ کراچی کا میں نے نشان بنایا ہوا ہے کچھ در دوسرا انڈین ٹیرٹریز کا میں نے نشان بنایا ہے آپ کے سامنے یہ ڈسپلے ہو جاتا ہے عرب لوگ بہت تجارت فریکوینسی سے انڈیا میں کر دے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان کو بیسیکلی پیریسی کے اشو ہمیشہ سے رہیں آج ہم 21 سنچری میں اور آج بھی پیریسی ویسے کی ویسے موجود ہے آپ بھی دیکھیں بھی 2012 میں ایک مووی آئی ہے تھی کپٹن فیلپ شاید اس کا نام ہے ٹام ہینکس کی مووی ہے تو وہ ساری پیریسی بھی بنی ہوئی ہے یہ سومالی پائریٹس جو ہیں وہ آئے دن جو ہے نا کوئی نہ کوئی شپ کو حملہ ور ہوتے ہیں لوگ اغواہ کر لیتے ہیں یہ فشرمن جو ہیں ہمارے یا کسی اور کنٹری گئی ان کو اغواہ کر لیتے ہیں اغواہ برائے تعوان ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے بڑے مشہور وہ بھی ہیں انٹرنیشنل جو ان لوگوں کو پریزنرز کو جانا ریلیز کرواتے ہیں تو پیریسی کے ایشوز تھے مسلم جو ٹریبلرز تھے ٹریڈرز تھے وہ انام ہوا کرتے تھے وہ ایسے تو نہیں تھا کہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں ان کے پاس تو سودہ سلف ہوتا تھا اور ایک کہا جاتا ہے کہ ایک قبیلہ تھا جو آ رہا تھا یا ایک ان کا گروپ تھا جس میں خواتین بھی موجود تھی اس ان میں پائریٹوں نے پائریٹس کا ہمیشہ سے یہ سٹیڈیجی رہی ہے اگر ان کے پاس جو جو ان کے جن کو پکڑا ہے انہوں نے قیاد کیا ہے ان کے پاس اگر پیسے نہیں ہے تو وہ ان کو پکڑ لیتے تھے رکھ لیتے تھے تاکہ ان سے تعوان وصول کیا جائے ٹھیک ہے تو وہ تعوان کے لیے انہوں نے جو ہے نا ایک مسلم ایکسپیڈیشن تھی اس کے لوگوں کو رکھا اس میں مسلم خواتین بھی تھی اور یہ ٹیرٹری جو ہے نا یہ سندھ کے کسی علاقے میں تھی وہاں پہ وہ ان کو لے گئے تو اس اس کی اطلاع جو ہے نا وہاں پہ کسی لیڈی رہے سٹوری یہ ہے کہ وہاں پہ خط لکھا حجاج بن یوسف کو جو اس وقت بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ تھے اور یہ ولید کا دور تھا خلیفہ جو ہے جو مسلم لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے تھے ولید صاحب کا جو ہے یہ دور ہے وہاں سے خط چو گیا نا ان کو حجاج بن یوسف کو تو ان کے یہ بھتیجے بھی تھے محمد بن قاسم ان کے یہ داماد بھی تھے اور ہی اس لیٹ ٹینز ٹونٹی یئرز کہتے ہیں کچھ اٹھارہ سال کہتے ہیں کچھ انیس سال کہتے ہیں تو انہوں نے ان کو روانہ کیا آپ جا کے اس مسئلے کو ایڈرس کریں محمد بن قاسم اپنی افواج کے پہلے بھی کوشش کی گئی تھی حضرت عمر کے دور میں بھی کوشش کی گئی تھی ان کو یہاں پہ سندھ کو کنکر کرنے کے لیکن وہ بہت زیادہ فوکس نہیں رہا کیونکہ بہت اور جگہ پہ بھی ایکسپیڈیشن چل رہی تھی یہاں مکران تک لبتہ وہ لوگ آگئے تھے یہاں سے وہ واپس چلے گئے تھے بہرحال جب مسلم محمد بن قاسم جب دوبارہ آئے ہیں تو وہ اس راستے سے آئے جو میں نے اوپر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہ میں نے ہائی لائٹ اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں کچھ لوگوں نے اگر نہ دیکھا اس راستے سے وہ آئے ہیں اپنی افواج پہ لے گئے اور یہ یہاں سے سندھ میں انٹر ہو گئے ہیں سندھ میں جو نا راجہ داہر صاحب کی اس وقت گورنمنٹ تھی راجہ داہر صاحب ہندو رولر تھے اور پورے سندھ بھی ان کی گورنمنٹ نہیں تھی پہلے ان کو کہا راجہ داہر صاحب گو گو جی یہ ہمارے جو پریزنرز ہیں ان کو سیف سیکیورٹی دے گے اب ریلیز کر دیں لیکن راجہ داہر صاحب بھی جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہمارا پائریٹس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے ہم جو ہے نا ان کو اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے ہی تو ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی جو مسلم آرمی آئی تھی انہوں نے اٹیک کیا اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ اخلام بنا لیا اور راجہ داہر جو روڑی پہ جنگ ہوئی روڑی جو جگہ ہے نا آج کی روڑی جو ہے سکھر روڑی یہاں پہ راجہ داہر سے محمد بن قاسم کا مقابلہ ہوا تھا تو انہوں نے راجہ داہر کو یہاں پہ مار دیا ویسے بھی وہاں کہ جو لوگ تھے نا ان کے ذہن میں مسلم کنکسٹ جو تھی نا اس کا ایک سائیکی میں چیز آ چکی تھی کہ مسلمان آئے ہیں اور وہ اس اس طرح بڑی جو ہے نا فتوحات کر رہی ہیں بڑے علاقوں میں اور یہ سارا سلسلہ لوگوں کے سامنے تھا اس لیے لوگوں نے زیادہ ریزیسٹنس نہیں کی ویسے بھی یہاں پہ ہندو نہیں تھے اور ریلیجن بھی تھے بودھسٹ بھی تھے کچھ اور مذہب کو ماننے والے بھی تھے اور جو کیونکہ دراجہ داہر کا جرور تھا وہ فیر نہیں تھا لوگوں نے بہت سارے دوسرے مذہب کے لوگوں نے بھی اس کو ویلکم کیا اس کے علاوہ جو ٹریڈر کلاس تھی تاجر جو لوگ تھے خاص طور پر ملتان کے تھے اور جگہوں کے تھے انہوں نے بھی ان کو ویلکم کیا اور محمد امین قاسم کو ملتان تک ہی آگئے ملتان میں انہوں نے اپنے نمائند شمہندے لگائے پیچھے جو خلیفہی خلیفہی نظام تھا نا وہ ہمارا مسلمانوں کا ہمیشہ سے گڑھ بڑھ رہا ہے وہاں پہ جو ولید بن مالک صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے چھوٹے بھائی جو ہے جو فلسطین میں گورنر تھے سلیمان صاحب ان کا نام ہے سلیمان بن مالک وہ جو ہے ان کے پاس اختیار آ گیا سلیمان صاحب جو تھے ان کا حجاج بن یوسف سے بڑا اچھے ریلیشن نہیں تھے جھگڑا تھا کتنا جھگڑا تھا کہ انہوں نے آتی ان کو فارغ کر دیا اور محمد بن قاسم کو انہوں نے واپس بلا لیا محمد بن قاسم جو ہے نا فردر جاتے ہو سکتا ہے ملتان سے آگے لاہور بھی جاتے اور ڈلی بھی جاتے باقی اریاز کو بھی دیکھتے ان کو واپس بلا لیا گیا جیسے واپس گئے انہوں نے جو ہے ان کو مار دیا دیبل یہاں پہ لکھا ہوا ہے لفظ دیبل بھی اس کو کہتے ہیں یہ کراچی کا پرانا نام ہے کراچی والوں کو تو پتا ہوگا لیکن یہ اکثر ایم سی کی ہوتا ہے کہ دیبل جو ہے یہ کراچی کا پرانا نام کیا ہے یہ دیبل آپ نوٹ رکھیں محمد بن قاسم واپس گیا ہے تو ان کو انہوں نے جو ہے نا خلیفہ صاحب نے بیس سال کی ایج من کو ملوا دیا دیکھ لیں ایک بندے نے بیس سال کی ایج میں ایک بہت بڑے خطے کو فتح کیا اور ایک پاورفل رولر کو جو ہے شکستی حکومت وہاں پہ قائم کی اپنا سسٹم وہاں پہ انٹریوز کرایا جزیوں کا اور جو مسلم ٹیکسز ہیں اور وہاں پہ بہت سارے لوگ کنورٹ بھی ہوئے کہاں یہ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ فورس نہیں کیا سندھ کے لوگوں کا کنورشن پہ جو پرپس تھا وہ ان کو بیس سیگلی شکستی نہ تھا اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سوچتے کرتے ان کو واپس بلا لیا گیا ہو سکتا ہے وہ فورسی بلی بھی کنورٹ لوگوں کو کرتے کیوں پہلے زیادہ نومیڈ لوگ تھے سندھ کے اندر ہمارے جو سندھی بھائی یہاں ہیں وہ سارے اسی سے واقف ہوگئے کبائل کی شکل میں یہ رہتے تھے یہ سارے جو آج کبائل ہیں یہ چانڈیوں ہیں یہ باقی کتنے کبائل یہ کبائل کی شکل میں نومیڈز تھے لوگ یہ سیٹن نہیں تھے جہاں پہ پانی تھا ہریالی کھیتی تھی وہاں پہ جو لوگ اپنے ڈیرے ڈال لیتے تھے پھر اس کے ساتھ چینج ہو کرتے تھے اس لیے بہت سارے ایریا سندھ کے آج بھی غیر آباد ہے محمد بن قاسم آئے اور محمد بن قاسم صاحب چلے گئے لیکن سندھ کو بابل اسلام بنا گئے کیونکہ یہاں سے میجر کنورشنز جو ہے نا مسلمانوں کی جو سٹرنٹھ ہے مسلمانوں کا جو انڈیا کے اندر کاؤنٹ ہے اس میں انکریز ہوا ہے موپلاس کو آپ کو پتہ چل گیا مسلمان کیوں جیتے جو یہ جتنا بھی یعنی کہ مسلمان اور رولر دی آتے ہیں خاص طب یہ مسلمان جو ہے یہ کیوں جیتے ان کی ایک تو ایکوپمنٹ کا ان کے پاس اچھے ایکوپمنٹ تھے ٹھیک ہے سیج انجنز ایک اس زمانے میں ہوتا تھا کیونکہ وہاں پہ جو کنگ تھے رولر تھے جب تک ان کو فتح نہ کر لیا جاتا تھا اس وقت تک فتح نہیں سمجھی جاتی تھی آپ نے وہ ڈیریکٹری فتح کر لی تو وہ سمجھتی نہیں دیتا ہوگی ڈیریکٹری بس یہ ابھی فتح نہیں ہوئی جب تک آپ نے رولر جو ہے کینگ ہے اس کو قید نہیں کیا اس کے قلعے پر قبضہ نہیں کیا جو اس وقت تک فتح آدمی ہوتی تھی اور اس وقت قلعے لوگ بڑے بڑے بناتے تھے دیکھیں آپ نے جتنے لوگوں نے لاہور میں یا باہر کی ممالک میں یا پاکستان میں بھی پشاور میں قلعہ بالا اصار ایسے قلعے ہوتے تھے بڑے بڑے جن کی بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی ان میں بھرسنے بڑا مشکل کام ہوتا تھا پیدل ہاتھیوں پہ بڑوں پہ سوار افواج جو ہیں وہ موویز میں جیسے دیکھتے ہیں وہ اس کو کم کر نہیں کر سکتی تھی سیج انجنز ہوتے تھے جو قلعے کی دیواریں توڑ دے تھے یہ نیا ایک 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 ایکیپمنٹ تھا جس سے بڑے بڑے جو قلعے وہ توڑ کی اس میں گزتی تھی افواج اور پتہ کر لیتی اس کے علاوہ ایک منگول بو تھی کمان جس سے کہتے ہیں تیر کمان یہ منگولوں کی ایک ایجانت تھی پہلے بھی وہ موجود تھی لیکن ان کی جو بہت ہی اس میں زیادہ سٹرنگ تھی اور زیادہ اس کی ایک ٹکنالوجی جو انہوں اس کا جو سٹرکچر وہ ڈیفرنٹ قسم کا تھا بہت زیادہ افیکٹیف تھی اس کے علاوہ لیڈرشپ تھی جی بیس پیسک بات یہ ہے کہ لڑنے والی آرمی تھی ساری اور آرمی کے پاس لیڈرشپ تھی لیڈرشپ ایسی کہ بیس سال کا نوجوان ان کو لیڈ کر رہا ہے اور ہزاروں کی قدار میں لوگ لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ بات تھی کہ پہلے زمانے میں لڑائیاں یا تو قومی جذبے کے تحت ہوتی تھی یا معاشی ضرورت کے تحت ہوتی تھی یہ جذبے مذہبی جذبوں سے بہت پیچھے ہیں اسلام میں تو لڑائی جو ہے وہ جہاد کا درجہ رکھتی ہے موریل بوسٹر ہے کہ بھئی آپ مرے ہیں تو مرے نہیں آپ تو زندہ ہیں شہید ہیں تو مسلم فائٹرز تھے جو وہ جہاد کے پیشن سے لڑتے تھے اور اس لیے بھی ان کے سامنے آرمیز کھڑی ہی ہوتی تھی جو سندھ کے خاص طور پر لوگ تھے جو یہاں پہ جب محمد بن قاسم کا ٹیک پہت وہ لوگ پہلے منٹلی ڈیفیٹڈ تھے کیونکہ ان کے رہن میں یہ تھا کہ یار یہ مسلمان جہاں جا رہے ہیں سنا یہ کہ یہ ایک ایسا مذہب آیا ہے ایسے لوگ ہیں ایسی حکومتیں جہدر جاتے ہیں تو ادھر فتح کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں بھی فتح کر لیں گے تو لڑنے کا کیا فائدہ کچھ لوگ اس وجہ سے بھی ہوگے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے مجوری مجوریٹی پیپولیشن جو ہے وہ ہندووں سے ہندو رولر سے خوش نہیں تھی بودھس جس میں خاص طور پر ٹھیک ہے اور مرکنٹائل ایلیٹی نے چھوڑ کے بھاگی یہ چیزیں میں نے آپ بتا دی اس لیے مسلمانوں کو جو نہ فتح ملی یہ گپتہ امپائر جیسے ختم ہوگی ہے تو سکسٹین ہنڈرڈ میں سکس ہنڈرڈ میں مسلمانوں کا آغاز شروع ہوتا ہے پہلے وہ پیار سے آئے ہیں تجارت کے پانے پھر وہ محمد بن قاسم کی شکل میں آئے ہیں جنہوں نے انڈیا کو ویسپ سے اٹیک کیا ہے سن سے ٹھیک ہے پھر نورٹ سے آئے ہیں یہ افغان راستے سے آئے ہیں افغان یعنی کہ اریاز میں کچھ لوکیٹڈ چھے جیسے محمود افغزنی جو ہے اس نے سترہ دفعہ جو ہے وہ اس کو اٹیک کیا ہے دلی کے اوپر سترہ دفعہ اور پنجاب پنجاب جو ہے وہ سامنات کا مندر پاپولر سٹوری ہے اور بہت سارے لوگ اس کے ازام یہ لگاتے ہیں کہ محمود افغزنی جو ہے وزنوی صاحب جو ہے وہ پلنڈرنگ کے لیے آتے تھے یہاں پہ ان کا یہاں پہ مقصد جو ہے اسلام پھیلانا یا مسلم ریاست یا یہ وہ چکر نہیں تھا بہرحال ان چیزوں میں ہم نہیں پڑھتے بہرحال سترہ دفعہ انہیں اٹیک کیا اور پنجاب کو اپنی جو ایمپائر ہے نا فاردہ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے سب کانٹیننٹ سے آؤٹ سائیڈ اس کا رول لے گئے گئے غزنی افغانستان میں کیریہ ہے وہاں پہ ان کا ہیٹ کوارٹر تھا غزنوی ان کی ایمپائر تھی اس میں پنجاب کو انڈکٹ کیا پنجاب اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا جو آج کا پنجاب ہے پنجاب دلی سے شروع ہوتا تھا اور افغانستان کے بارٹ پنجاب تھا یہ پنجاب جو ہے یہ جیسے ہم کے پی کے کہتے ہیں یہ پنجاب کا پانٹ تھا یہ تو میرے خیال آنٹین ویری ریسنٹ جو ہے شاید پارٹیشن سے پہلے اس کی ڈیویجن ہوئی ہے یہ پنجاب اس کا حصہ تھا شاید انیس سو دو میں اس کو الگ کیا گیا ہے مجھے ایکزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے پنجاب پہلے ہی خیبر پختون کا یا نارتھ ویسٹ فرنٹیر پوسٹ نہیں ہوتا تھا صرف پنجاب ہوتا تھا پشتون ایریہ سے یہ پشاور کی یہ سارے پنجاب کے اندر آتے تھے تو انہوں نے اس ایریہ کو سارے کو انیکس کر لیا اپنی امپائر کے اندر محمود غزنبی صاحب نے یہ محمد بن قاسم کے بعد آئے ہیں اس کے بعد یہ آئے ہیں 11 سینچری میں یہ نئے رولر آگئے ہیں جن کو غوری کے نام سے جانا جاتا ہے محمود یہ غور ایک جگہ ہے افغانستان کے اندر یہ گین یہ سارے ترکک منگول ان کے اوریجنز ہیں جو غزنبی ہیں غوری ہیں یہ پشتون نہیں تھے لیکن افغانستان میں اس وقت یہ جن علاقہ میں تھے وہاں پہ پرشین زیادہ تر لینگویج جو نہیں بولی جاتی آج بھی وہاں پہ بہت سارے ایریات میں پرشین بولی جاتی ہے انہوں نے محمود غوری صاحب محمد غوری صاحب تھے انہوں نے غالباً 1192 میں جو ہے نا پروپرلی یہ آگئے غزنبی صاحب تو آتے تھے پلنٹرنگ کر کے بھاگ جاتے تھے انہوں نے کہا نہیں یہاں تو ہم نے اب جو ہے نا سسٹم اسٹیبلش کرنا یہاں پہ ہم نے اپنا پورا نظام چلانا تو انہوں نے دہلی سلطنت کی بنیاد وہاں پر رکھی 1192 کی یہ بات ہے یہ جو ہے نا محمود محمد غوری صاحب جو تھے ان کا غالباً جب یہ اپنی واپس جارے تھے افغانستان جو ان کا اور ایڈیا ہے ہیڈ پورٹر وہاں پر جارے تھے ان کا راستے میں چہلم کی قریب ان کا انتقال ہوا کوئی دو تین اس کے بارے میں جو نا سٹوریز ہیں کوئی کہتے ہیں کہ جو ہندو ہیں نا انہوں نے ان کو شکست دی ایک ہندو راجہ نے ان کو جو نا مار دیا وہاں پہ اور جو ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ کھڑ کوئی قوم تھی کچھ ہسٹورین کہتے ہیں جی کھوکھر قوم تھی انہوں نے ان کو غوری صاحب کو جو نے یہاں پہ مار دیا لیکن یہ بارہ سو چھے گی بات ہے لیکن ان کا جنہوں نے جو سلطنیٹ کی بنیاد رکھی تھی دیلی سلطنیٹ کا مطلب ہے کہ دلی جو ہے یا اس کی وزینٹیز رہیں ان میں ان کا رول باقی ایریانز میں ہندو رولرز تھی یہ پنگلہ دیش جو موجودہ ہے یہ نیپال یہاں پہ سب ہندو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں موجود تھیں یہ الگ سے ایک چھوٹی یعنی کہ دیلی سلطنیٹ ریاست تھی مسلمانوں کی پہلی پاقاعدہ سٹیٹ کی بنیاد غوری نے رکھی دیلی سلطنیٹ یہ کچھ تقریباً چلیے یہاں سے گیارہ سو بانوے سے شروع ہو رہی ہے بارہ سو چھے سے پراپرلی یہ شروع ہوتی ہے ٹوالوہ سکس سے یہ وہ دور ہے جب انگلینڈ کے اندر میگنا کارٹا آ رہا ہے بارہ سو بارہ میں میگنا کارٹا ہے میگنا کارٹا ایک چارٹر ہے فریڈمز کا فنڈامنٹل رائٹس کا جس نے دنیا میں دنیا کی تاریخ میں بہت اس کا اہم رول ہے جتنی ہماری فنڈامنٹل فریڈمز ہیں ہم نے ساری وہاں سے ایک وائر کی ہوئی ہیں ہمارے کانسٹوٹیشنز میں ساری وہاں سے ایک وائر کی ہیں میگنا کارٹا جو ہے ہم یہاں پہ سلطنت کی بنیاد رکھ رہے ہیں دیلی سلطنت جو ہے اس میں کئی خاندان آئے ہیں اس میں چار پانچ خاندان آئے ہیں جنہوں نے مختلف مختلف پیریڈ کے اندر جو انہاں بھول کیا ابھی مغل نہیں آئے مغل ابھی لیڈ آئیں گے ابھی ایمپائر صرف دیلی تک محدود ہے ان کے پیریڈ میں نے کچھ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے جی اس کے میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دوں تھوڑی یہ دیلی سلطنت کیا چاہی ہوئے ہیں بارہ سو تس سے یہ کہہ رہے ہیں جی دہ پندرہ سو چھبیس تک شروع ہوئی ہے اور ریفرس ٹو ویریس مسلم ڈائنسٹیز دیٹھ رول انڈیا اور محمد غوری نے پرتوی راج چوہان جو ہے انڈین بڑے مشہور راج پوپ کینگ تھے ان کو پکڑ لیا تھا اور ان کو شکست دی تھی گیارہ سو پانوے میں اس کے بعد انہوں نے یہ دیلی سلطنت کی بریاد رکھی ہے اور یہ ڈیفرنٹ ایریاز کلر کے حساب سے یہاں پہ دیئے ہیں جو میپ نظر آ رہا ہے اس میں مختلف خاندانوں نے حکومت کیے کسی نے تیس سال کی کسی نے نبی سال کیے دیلی سلطنت بہرحل وہ سارے خاندان دیلی سلطنت کے ہی خاندان کہلاتے ہیں جیسے مملوک جو تھے یہ بارہ سو چھے سے بارہ سو نوے تک ان کا رول رہا ہے اب صرف ایم سی کیوز جو آتا ہے نا وہ صرف اتنا آتا ہے کہ مملوک جو ہیں انہوں نے کب سے کب تک رول کیا ہے یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں ان کا جو رول ان کا جو جتنی دن انہوں نے رول کیا ہے انہوں اس پیریڈ کو یاد کرنا بس اتنی چیز یاد کرنا آپ کو باقی کچھ چیزیں نہیں پتا ہے اس کے بارے میں تو وہ ڈیڈیل کوئی بات نہیں ہو خلجی آئے ہیں ان کے بعد مملوک ان کو شکست دے کے خلجی خاندان نے حکومت کی ہے بارہ سو نوے سے لے کے تیرہ سو بیس تک اس کے بعد تیرہ سو بیس تک تیرہ سو بیس تک چودہ سو چودہ تک تیرہ سو بیس تک چودہ سو چودہ تک تغلق خاندان خاندانیں تغلق کی سے کہتے ہیں انہوں نے رول کیا ہے سید جو ہیں وہ رول کرتے ہیں چودہ سو چودہ سے چودہ سو اکاون پر چودہ سو اکاون سے جو ہے نا یہ پشکون لودی خاندان تھا جس نے دہلی پر حکومت کی ہے اور اس میں ان دہلی سلطنت کے رولرز میں بڑے نامی گرامی بسم کے رولر بھی ہیں ناصر الدین کا چار ہم نے سنا ہوا ہے یاس الدین بلبن کا نام کچھ لوگوں نے سنا ہوا اب یہ جو آخری دو سو سال ہے یہ سید اور لودی کا جو اس میں پیڑڈ ہے اس میں مغلوں نے اپنی انٹری تو ڈالنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ لیکن یہ دہلی پر قبضہ وہ نہیں کر سکے اور پہلی پانی پت کی جو جنگ ہے وہ بھی لودھیوں سے ہوئی تھی ان کی مغلوں کے لیکن پندرہ سو چھپیس میں مسلمان آئے منگول جو ہیں بابر صاحب زہیر الدین بابر صاحب انہوں نے لودی خاندان کو شکست دے گے دلی پر قبضہ کیا دہلی سلطنت ختم کی مغل رول کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد مغل رول جو ہے وہ دہلی سلطنت سے بہت سارے دوسرے ایریاز میں جو نے ایکسپینڈ ہوتا چلا گیا وہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے دہلی سلطنت کے صرف آپ کو پیریڈ یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے بیسیکلی جب مسلمان یہاں پہ آئے تو وہ کہتے ہیں تو نیشن تھیوری اسی وقت آگی تھی حقیقت بات ہے کہ مسلمان جب یہاں پہ آئے اور خاص طور پہ جب وہ فتوحات کر گیا ہے نا کنکسٹ کے بعد آئے تو ان کا جو وہاں پہ لوکل نیٹیب آبادیاں تھی ان سے بیلیف کا کلیش تھا اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ وہ نہیں کرتے تھے ان کا بیلیف جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونے کے وجہ سے ان میں لڑائی کا باعث بھی پنتا تھا اس لیے بہت سارے رولر سے بہت سارے لوکل پاپولیشن سے لڑائیاں ان کی مسلسل رہتے تھیں اور مسلمانوں نے اتدائی دنوں میں یہ دہلی سلطنت والے لوگ ہیں دہلے غوری صاحب ہیں یا غزنبی صاحب نے بھی ہندو ٹیمپلز ختم کیے غوری صاحب کے جو بات دہلی سلطنت کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت ساری ہندو ہولی پلیسیز اور سٹیچوز جو ہیں وہ ان کو ختم کیا جب یہ طاقت میں تھے آج ہندو ہماری ہولی پلیسیز کو ٹچ کرتے ہیں تو ہم ان پہ بڑا عظام لگاتے ہیں لیکن کسی زمانے میں جب ہم پاورفول تھے لیکن ایک بات ہے یہ تمام ہسٹوری ہیں مانتے ہیں کہ مسلمان کیونکہ وہ رولرز تھے سیاستدان تھے آج کی وہ مذہبی ملہ نہیں تھے اس لیے وہ لوگوں کو فورس نہیں کرتے تھے کنورشن پر کے سبردستی آپ ہندو بن جائیں ٹھیک ہے جبکہ آج کے اگر لوگ ہوتے آج کے یعنی کہ بعد میں کچھ آئے ہیں بادشاہ جنہوں نے ان کو کچھ اپنی پاپولس کو مجبور بھی کیا لیکن مجورٹی مسلم رولرز کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں سے ایک جیسا برطاو رکھنے کی کوشش کرتے تھے ریلیجس کلیش درور تھے اور ہندووں کو فورس کرنے پر انہیں مجبور نہیں کیا وہ ہندووں سے اس وقت ریلیجن کی انٹرپرٹیشن بھی ایسی تھی کہ اسلام میں یہی تھا کہ اگر آپ غیر مسلم ہیں وہ آپ کے ٹیریکری میں رہ سکتے ہیں اگر وہ جزیہ دے رہے ہیں بس وہ ان سے جزیہ لیتے تھے جو جزیہ دیتے تھے ٹیکس جو ہے وہ اس کو فریلی وہاں پر رہنے دے دیتے تھے جو جزیہ نہیں دیتے تھے ان سے بھی جنگیں ہوتی تھی مسلمانوں کی ڈیفرنسیز کیا تھے ہندووں مسلمانوں کے پرائمری ڈیفرنسی مسلمانوں کا ایک آرڈ ہے ان کے کہیں گے مسلمانوں میں ایکویلٹی ہے بھائی چاہ رہا ہے ان میں کاسٹ سسٹم ہے اور بوڑا سٹرکٹ قسم کا کاسٹ سسٹم ہے ٹھیک ہے پھر ان کے کافی سارے ریلیجس ٹیکس ہے اس زمانے میں تو قرآن کی ٹرانسلیشن نہیں تھی ہماری قرآن تھی عربی میں تھی اور عربی میں تھی قرآن مجید کی سب سے پہلی ٹرانسلیشن جو ہے وہ پرشین لینگویج میں ہوئی ہے اکثر ایم سی کیوز آتا ہے شاہ ولیاللہ صاحب نے کی ہے آگے چل کے میں نے وہ بھی آج بتانا آپ کو شاہ ولیاللہ صاحب کیا چیز تھے ہماری قرآن تھی یہ کتاب ہولی بک ان کی بہت ساری ریلیجس بکس تھی جس میں بہت ساری انٹریجن تھی جو کہ یہیٹیفرنٹ چیز تھی دوسرا مویشیوں کو ہم جو ہے وہ خوراک سمجھتے تھے گائے ہم کھاتے تھے وہ گائے کی پوجہ کرتے تھے اس کے لئے یہ گائے ہی نہیں اور مویشیوں کو بھی کیونکہ ہندو نون ویجیٹیرین ہیں آہستہ آہستہ یہ بھی ایوالل ہوئیں پہلے یہ جانوروں کو چھیڑتے نہیں تھی کوئی جانور اب تو کچھ ہندو کچھ جانور کھا بھی لیتے ہیں برائیلر کھا لیتے ہیں چکن جو ہے اور دوسری چیزیں وہ کھا لیتے ہیں بکرے کا گوشت کھا لیتے ہیں مٹن اس زمانے میں تو وہ بلکل ہی جو کیٹلز ہیں ان کو نہیں کھاتے تھے وہ انہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں دودھ دیتے ہیں اور ہمیں دودھ دے بہت بڑی قرار تھی دودھ ان دنوں میں اور یہ ان کو ہم مار نہیں سکتے یہ تو ہمیں کھلاتے ہیں یہ تو ہمارے گوڈ ہیں یہ ہمیں پالتے ہیں کیونکہ ہمیں انہیں نظر نہیں آتا تھا انہیں کون پال رہا ہے انہیں یہی لگتا تھا یہ جانور انہیں پال رہے ہیں جو آگے بچھے کھل رہے ہیں چھیک ہے یہ میجر جو ہے نا ان کے ڈیفرنسیز تھے بہرحال مغل آگئے جی اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ جو دہلی سلطنت تھی نا وہاں پہ بھی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں لڑائیاں ہمیشہ سے جاری رہی ہیں بادشاہ اور محلاتی سازشیں آپ نے لفظہ سنا ہوگا یہ ہمیشہ سے جاری رہی ہیں یہ دیکھیں اسلام کے ارلی پیریڈ سے ہی کنگ شپ کے پیچھے ہمارے کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں یہ ولید اور سلمان کی ان پڑ رہے ہیں یہ بڑے ہمارے لیٹر تھے اس زمانے کے لیکن ان میں لڑائیاں یہ پرانی بہت پرانے عرصے سے چلی آرہی ہیں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں کنگ شپ میں ایسا رہا ہے یہ دہلی سلطنت تھی آپس میں کیوں کہ یہ ایک خاندان کے بعد دوسرا آتا رہا ہے دوسرے کا جس کی لٹھی تھی اس کی بحث بنتی رہی ہے دلی اور دلی کہتے ہیں ہر سو سال بار دلی تباہ ہو جاتی تھی وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر پچاس ساٹھ سو سال بار دلی پہ کوئی نیا رونر آتا تھا جسے کہتے ہیں جو دہلی سلطنت کا پیریٹ تھا اس میں ڈکلائن آیا اور اس کے لوگ جو انہیں اتنے مضبوطی نہیں رکھتے تھے کہ وہ منگول فائٹر سے لڑ سکتے منگول وقفے وقفے سے انہیں حملہ ان پر کرتے ہیں جیسے منگول پھولن جو ہیں تیمرلین تیمور جیسے کہتے ہیں انہوں نے تھرٹین نائنٹین نائنٹی ایڈ میں دلی کو تباہ کی ہے بہت ساری عبادی کونوں نے قبضے میں لے لیا ہے غلام بنا لیا ہے ٹھیک ہے اور پھر نکل گئے آگے فتح کرنے اور کچھ چیز بس انہوں نے عبادی غلام بنائی ہے تو اس کے بعد صحیح طور پہ جو ہیں تیمرلین کے جو اتا صاحب ہیں بابرز ہیر الدین بابر صاحب یہ پورے سجدھج سے آئے ہیں اور انہوں نے دلی کو فتح کی ہے اور پھر انہوں نے کوئی اور لینڈ فتح کرنے کا سوچا نہیں آگے جانے کا سوچا نہیں یہ وہاں پہ انہوں نے اپنا ڈیڈا ڈالا ہے اور مغل ایمپائر کی انہوں نے بھنیاد رکھی ہے دو تین پیریڈیں پوری انڈینیسٹی میں ایک تو ارلی کنکیسٹ ہے جس میں ہماری کوئی حکومت نہیں ہے صرف ہمارے فاتحین آتے تھے چلے جاتے تھے پہلی ہماری جو دہلی سلطنت ہے جو بارہ سو تصمیح یہ کہہ رہے ہیں بارہ سو چھے میں کچھ نہیں کہتے ہیں یہ شروع ہی ہے یہ پندرہ سو چھبیس تک نہیں یہ پندرہ سو چھبیس کے بعد مغل آئے ہیں اور مغل ایٹین فیفٹی سیون تک جو ہے مغل رول رہا ہے انڈیا کے اوپر اور ایٹین فیفٹی سیون کے بعد پورے جو ہے فارٹی سیون تک بریڈش رول رہا ہے اس کے بعد ہماری ڈیویجن ہو گئی ہے یہ مین مین چیزیں آپ کے ذہن ہونی چاہیے ہیں بابر صاحب جو ہیں یہ تیمور صاحب کے بوتے تھے انہوں نے اس پہ عملہ کیا دلی پہ قبضہ کیا مغل امپائر کی انہوں نے بنیان رہی پندرہ سو چھبیس میں اور یہ تری ہنڈرڈ یئرز تک جو ہے یہ قائم رہی اور کہاں یہ جاتا ہے کہ مغل جو ہیں وہ انہوں نے شاید یونیٹڈ انڈیا بھی اگر کسی نے گورنمنٹ کی ہے تو وہ ان کے دور تک اشوکہ کے بعد مغل سے جنہوں نے کی ہے پورے انڈیا کے اوپر راجتہ یہ میپ آپ کو نظر آرہا ہوا رائٹ سائٹ میں میپ جو آپ کو نظر آرہا ہے اس میپ میں ان کا پیڈ کے حساب سے جو ان کی ایکسپینشن ہوئی انہوں وہ دکھائی گئی یہ آپ بیٹیل میں جب یہ آپ کو لیکچرس لے دیا جائے گا نرویجن کر سکتے ہیں آپ پڑھ رہے ہوں یہ پورا ایریا انہوں نے یعنی کہ انڈر کنٹرول لی ہے یہ اور انہوں نے بھی بڑی طالرنس کی پولیسی اڈاپٹ کی وہاں کی لوکن پاپولیشن کو زیادہ تنگ نہیں کیا اور تھوڑا سا ان کے زمانے سے بلینڈنگ شروع ہی ہے ہندو مسلم کلچر کی اور اس بلینڈنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ سکھ حظم آیا نیا اسلام نیا مذہب سکھ حظم جو ہے نا وہ اس رول کے بعد آیا گروہ نانک صاحب نے جو دیا لینگویج اردو جو ہے یہ فورنس تھے پرشن سپیکنگ لوگ تھے اور ارابک علماء تھے ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ملی ہیں تو ان کے مکس سے اردو تیار ہوئی ہے اردو ایک نئی لینگویج تھی ہے جو سارے انڈیا میں آج بھی سمجھے جاتی ہے ان کی بلینڈنگ کا ان کے ان کی انٹر منگلنگ جو ہے لوکل پاپولیس کے ساتھ اس کا یہ عالم ہے اس کے بعد تو زیادہ ہوئی تھی اکبر صاحب آئے تھے ان کا دین الہی تھا وہ بہت زیادہ ہوئی تھی یہ مسلم کیسے یہ جیتے ہیں دوسرے جو ہندو وہاں کے راجہ تھے یا وہاں کے دھیلی سلطنت کے لوگ تھے کہاں یہ جاتا ہے ان کے جو آرچرز تھے ان کی موبلیٹی جو ہے وہ ہندو فورسی جو وہ ایلیفنٹس پہ جاتی تھی ان کے آرچرز جو ایلیفنٹس پہ موو کرتے تھے اس کے علاوہ ہندو پرنسس کی آپس میں بڑی لڑائیاں یہ دو وجوہات لکھی ہوئی ہیں لیکن آپس کی لڑائیاں جو ہیں دہلی سلطنت کے جو رولرز ہیں ان کی بھی آپس کی لڑائیاں تھی جس کی وجہ سے ان کی سلطنت مولوں کی مولوں نے وہاں پر اپنی ایمپائر قائم کی اور بعد میں ہندو پرنسس کو جو شکست دی دو طرحات کے جو علاقے ہیں وہ بھی یہی وجہ تھی کہ وہاں پر ان کی آپس پر ان فائٹنگ تھی یہ ہم نے ڈیفرنسس دیکھ لی ہیں ان کے دوبارہ ہمیں ایک دیکھ لیتے ہیں کہ ہندویزم بہت پرانا مذہب تھا اور اس میں بہت ساری ایک سیکرٹ ٹیکسٹ ہیں اوبر در پیریٹ اس میں یہ جب کا مذہب جب رائٹنگ جو ہے وہ شاید ایجاد ہی نہیں ہوئی جب مسلمان آئے ہیں اس وقت پیپر بھی تھا پیپر تو نہیں تھا لیکن فارمیٹ ایسے تھے کہ لکھنے کا ریواج تھا ٹیکس تھا ایک اور یہ ہندو جو ریلیجن ہے بہت سارا ریجن ٹرڈیشن جو ہے اس کو لکھا گیا ہے کرتاس پہ ڈھالا گیا ہے جب لکھنے کا ریواج ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے بہت سارے خدا تھے اسلام ڈیفرنٹ تھا سٹیچوز کو تو برا سمجھتا تھا اور سنگل سیکٹر ٹیکس تھا بڑا سمپل اسلام ایک ریلیجن تو سٹیچوز آر ویس میں کوئی کنفیشن کوئی امبیگرٹی بلکل نہیں تھی بلکل کلیریٹی تھی اس دور میں آج تو بہت آگئی ٹھیک ہے دوسرا مسلمانوں نے جب یہاں پہ اپنی امپائر قائم کر لی مغل لوگوں نے وہاں ان لوگوں نے یہاں کے لوگوں کو اکامونیشن دیں تھوڑی یعنی کہ اپنے اس میں جگہ دی یہ پاپلس کے طور پر یہاں پہ رہ سکیں ان کو مذہبی آزادی دی کہ آپ اپنا مذہب پریکٹس کریں ہم اپنا کرتے ہیں اور یہ ایک بڑا مغلوں کے بارے میں گئے کہ وہ سیکولر تھے مغل جو ہے آلماس سارے نہیں کچھ آگے چل کے دیکھیں کہ کچھ سیکولر نہیں دی تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے مغلوں نے ایک پولیسی یہ بھی ایڈاپٹ کی کہ جو راجہ جو سارے میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو انڈیا کے اندر موجود تھی جو انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کی بات مانتے ہیں ان کی جو سوزرینٹی ہے جو ان کی سوزرینٹی ہے یا ان کی جو حقمیت ہے اس کو جو راجہ مانتے تھے جو سلام ان کو پیش کرتے تھے ٹیکس بھی دینے کے لئے پیار تھی اس کو کہتے تھے ٹھیک ہے آپ راجہ ہیں تو آپ راجہ رہیں لوکل لوگوں کا یہ انہوں نے اتنی یہاں تک ان کو اکومنڈیشن دی اس کے علاوہ مسلمانوں نے بھی بہت ویر ٹرافک کی مسلمانوں نے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے ہندو مذہب سے لیئے ہمارے جو کلچر کے اندر کافی سارے ریواج ہیں شادی بیعہ کے ریواج کانسٹ کے نظام جو ہے یہ ہندو کلچر سے میں اٹھایا ہے اور مسلم دنیا میں بہت سارے ایسے ریواج جو ہم یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں مذہب کے حوالے سے بھی وہ وہاں پہ دوسری دنیا کے ممالک میں نہیں ہیں جیسے یہ مزاروں کا جو جانا جو ہے مزاروں پہ جانا اور سجدے کرنا یہ ہمارا اس لیے ہے کہ یہاں پہ ہندو کلچر کا تھوڑا سا ایمپرنٹ ہمارے اوپر ہے اردو لینگویج دیجی نئی لینگویج ہم نے بسکس کر چکے ہیں سکھ ہزم آگیا یہ ہم نے نیا ایک بسکس کر لیا ہے پہلو یہ پہلے پہلے تو بڑا پیسکل ریلیجن تھا بردرہوڈ پہ بلیو کرتا تھا کانس سسٹم کو ریجک جو ہندوز میں جو برائیاں تھی ہندو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ مسلم کی طرف نہیں گئے بلکہ انہوں نے اسلام کے کچھ کانسپس کو لیا یونٹی فکورڈ کو لیا بردرہوڈ آف مین انہیں پسند آئی کانس سسٹم سے انہیں نفرت ہوئی بت پرستی سے انہوں نے اسلام میں تو ڈائریکٹ نہیں گئے لیکن انہوں نے شاید اس وقت کے کیا مسائل سے انہوں نے تھوڑا سا ایک میڈ بیٹوین ریلیجن اپنا بنایا اس میں بہت سارے لوگوں لیٹر آن انہوں نے مسلمانوں کو بھی چیلنج کیا سکھونے پندرہ سو چھبیس میں مغل انڈیا میں مغل رول شروع ہوتا ہے اور ڈیسینڈنٹ جو ہے گینگیز کے اور تیمر لین کے وہ اپنا آغاز کرتے ہیں رول کا اس کے بعد مغل منگول آرمی انڈیا میں آنا شروع ہو جاتی ہیں مغل ڈائنسٹی کے وارمیشن کے بعد مغل پرشین لوگ یہاں پہ آنا شروع ہوتا تھے ان کے بعد ان کے صاحب زادے آئے ہیں گرانسن ان کے بیچ میں ایک رونڈر اور ہیں وہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی جو حکومت ہے وہ خود ہی تھی جن کا نام ہمائیو صاحب ہے زہیر الدین بابر کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کچھ عرصے کے لیے تقریبی 1540 میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ جو ہے نا وہ لوس کر دی تھی اور اس پہ قبضہ 1555 تک جو ہے وہ رہا تھا شیرشاہ سوری کا ایک سوری خاندان تھا انہوں نے اس کو قبضے میں لے لیا تھا کیونکہ 1530 میں تو یہ زہیر الدین بابر چلے گئے یہ ڈیٹس میں نے آگے دی ہوئی یہ ایم سی کیوز میں بھی ڈیٹس آپ کی ہیں یہ بس یہ ڈیٹس آپ نے یاد کرنی ہے زہیر الدین بابر آیا بڑا فتق کیا اس نے بڑا پاورفل آرمی تھی اس کے بعد اس کے بعد اس کا ہمائیو بیٹا آیا اس سے چیزیں بہت زیادہ مینج نہیں ہوئی اور اور مسلمانوں نے کلیم کر دیا اور انہوں نے فتح بھی کر لیا شیر ساسوری آیا لیکن آلٹی میڈ لی اس نے گین بیک کر لیا پاور کو ہمائیوں نے اور وہ پرشیہ سے پہلے افغانستان چھپا تھا پھر ایران یہاں سے چھپتا وہ واپس آیا اور اس نے ایک آرمی گیتر کر کے شیر ساسوری کی جو ڈینسٹری سے اس کو نکال دیا مغل دوبارہ آگے تو جب وہ آ رہا تھا تو کہتے ہیں یہ پیدا ہوئے اکبر کے بارے میں جب وہ بھاگ رہے تھے شاید اس وقت کی بات عمر پورٹ جو ہے نا سندھ پہ ایک ڈسٹیک ہے جہاں پہ جو کنگ اکبر ہے اس کی کو کہتے ہیں یہ اکبر بارشاہ صاحب جو آئے یہ سب سے جو ڈسٹینگوشڈ انٹیٹی ہیں انہوں نے سٹرونگ قسم کا حکومتی ایک انظام قائم کیا یہ وہ وقت تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پیدا یہاں پہ ہوئے یہاں کی زبان یہاں کا کلچر یہاں کی بہت ساری چیزیں سے یہ آشنا تھے سٹرینجر نہیں تھے اور رول بھی ان کا سٹرونگ تھا انہوں نے بہت زیادہ ہندو جو ریلیجن نے اس کو اکامنڈیشن دی اتنی دی کہ انہوں نے اپنا دینِ الٰہی بنا دیا اور دینِ الٰہی جو ہے نا اس کو لیٹر آن جو ہے نا وہ اسلام خطرے میں پڑ گیا انڈیا کے اندر اس کو مجدد اللفظانی جو ہے احمد سرہندی جن کو کہتے ہیں انہوں نے اس کو فکس کیا مسلمانوں میں جو ہندو رواج آگئے تھے ان کو انہوں نے نکالا لوگوں کو تبلیغ کی کہ یہ صحیح نہیں ہم ڈیفرنٹ ہیں دینِ الٰہی جو ہے نا وہ کوئی نہیں اکبر صاحب تو آپ بادشاہ بن گئے تھے انہوں نے بہت سادہ سپورٹ اکبر صاحب نے گین کی تھی ہندوز کی ہندو میں شادیاں تک کرنی اور گورنمنٹ جابز دے دی عدالتوں میں اپنے دربار کے اندر ان کو جگہ دے دی اور جس کمیونٹی میں جو ہے نا وہ اسے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اس سے تو وہ شادی کر لیتا رشدہ ہی کر لیتا تھا تو وہ ان کو کہتا تھا جناب آپ سے ہماری رشدہ یہ تو آپ سے کیا لڑائی آپ تو حکومت کا حصہ ہیں شہزادے بن جاتے تھے لوگ اور درباروں میں وزراء اس کے تھے اس سے جو ہے اس کے بارے میں زیادہ امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں کہ یہ ایک انپڑ آدمی تھا یہ آگیا جی ایک انپڑ آدمی تھا لکھ نہیں سکتا تھا پڑھ نہیں سکتا تھا چھیک ہے لیکن عقل اس کی بڑی تیز تھی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان لیٹر ہوتے ہیں ان لیٹر یعنی عام رسمی تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی لیکن ویسے وہ بڑے بڑے لکھی ہوتے ہیں یہ بھی ایسا ہی بندہ تھا بہت سارے اس نے مذہبی علماء کو بھی کنسرٹ کیا ہندووں کے بھی مسلمانوں کے بھی اور یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ایشیو ہے نا ریلیجن کا اس سے باہر نکلیں گے تو باقی کاموں کے لیے وقت بچے گا دیکھیں آج ہم اس ایشیو میں پھسے ہو گئے ہیں تو آج باقی اور کام کرنے کو بچا ہی نہیں ہوا یہ کام ہمارا پراریٹی کا اس ایسکیٹ چل رہا ہے اس نے اس زمانے میں یہ پالیسی اڈاپ کی یہ ہارنی اور ٹولریشن ہوگی یہاں پہ ریلیجنس گروپ جتنے بھی ڈیفرنٹ ہیں تو لوگ بیس کی طرف بڑھتے ہوئے ہم ترقی کریں گے آگے ایکسپنشن بھی ہوگی لوگ اپریشیئٹ کریں گے اتنے ہیوی رولرز نہیں ہیں انڈیا میں انہوں نے بہت سارے جو لوگ تھے اس وقت کے راجپورت تھے انہوں نے سب بیو کر دیا اور انڈیاں ڈائیورسٹی کو انہوں نے اسپٹ کیا یہ وڑی بات ان کی آرمی کو موڈنائز کیا لینڈ ریفارمز انہوں نے انٹریوز کرائے وہ لینڈ ریفارمز انہوں نے انٹریوز کرائے جو بعد میں ایون بیٹیشن جو تھے انہوں نے بھی ان کو اچھا رکھا اس طور کے دورانی میں آپ کو بتا دوں کہ اکبر صاحب یہ سکسٹین اس کی فارمیشن ہوتی ہے پرائیویٹ ٹریڈنگ کمپنی کی طور پر امریکہ میں انگلینڈ میں ریجسٹر ہوتی ہے اور تقریباً سولہ سو چار کی قریب جو ہے نا وہ یہاں پہ تشریف لاتی ہے ٹھیک ہے جی اکبر کے بعد ان کے بیٹے آئے ہیں جہنگیر جو کہ اپنے باپ کی طرح نہیں تھے پولائٹ تھے اور اس کے بعد آنے والی لوگ زیادہ پولائٹ تھے آرٹسٹک تھے ان کی جو بیگم تھی نور جہاں ان سارے معاملات انہوں نے ان کو دیئے ہوئے تھے اور سنا ہے کہ وہ 20th century آئی ہے جس میں مسلم لیٹرز آئی ہیں یا ہندو لیٹرز آئی ہیں یا خواتین انڈیا کہند اس سے پہلے تک اس کا کوئی جھوڑ نہیں ہے اتنی پاورفل وہ مومن تھی اتنے اس کے گٹس تھے نور چہان کے جو کہ معاملات کو ریاست کے معاملات کو چلاتی ہے یہ پراپر وی کوئی نہیں یہ شاہ جہاں صاحب آگئے ہیں ان کے بیٹے ہیں جانگیر کے اکپر صاحب کے گرینڈ سن نے یہ آرٹسٹک آدمی تھے اور بڑا یہ انہوں نے تاج محل انہوں نے بنایا منتاز محل سے شادی کی حالانکہ انہوں نے شادیاں کافی کی لیکن ایک بیوی کی محبت میں انہوں نے جو ایک محل بنایا اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنا دفن ہونے کے لئے جگہ بنائے گی یہاں ہی مجھے جو انا دفن کیا جائے ٹھیک ہے پوری دنیا میں یہ بڑا دسٹنگویش ہے تاج محل اور انڈین کلچر کے حوالے سے انڈین آرکیٹیکچر کے حوالے سے مسلم مغل آرکیٹیکچر کے حوالے سے یہ اپنی مثال آپ ہے اس کی شاندار اس کی جو انا کنسٹرکشن ہے آج بھی یہ عجوبہ ہے سات عجوبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے پرشین آرکیٹیکٹ کیونکہ یہاں پہ آگے مغل جو تھے ان کے پرشین رولرز کے پرشین جو کمیونٹی تھی اس کے ساتھ ان کے کنٹیکٹ زیادہ بہت اچھے تھے یہ مغل تھے ان کی شادیاں اکثر کی جو ہے نا وہ پرشین لوگوں سے ہوئی ہیں وہ پرشیاں کے ساتھ ان کے ان لوگ عدل ہوتے تھے اور یہی میں باہر بتاتوں کہ یہاں پہ ہمارے جو آپ دیکھیں گے ہماری جو اہل تشیخ کلاس شیعہ کلاس پاکستان میں ایڈیا میں وہ بہت پڑی لکھی ہے زیادہ تر لوگ ہمارے شیعہ بھائی پڑے لکھے لوگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ شیعہ وہ آیا ہے پرشیاں سے اور مغل مغلوں کے جو کانٹیکٹ سے ایران میں ان کے تھو آیا ہے وہ کیونکہ جب یہاں آئے ہیں تو وہ رولنگ کلاس کے ساتھ ان کا جوڑ تھا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اور اس وقت سے تہذیب دیکھی انہوں نے ریاست کا نظام دیکھا تو بڑے بڑے نواب بھی ان میں سے بڑے یہ قزل باش اور یہ بڑے بڑے نواب یو پی میں ہیدر آباد دکن میں بڑے بڑے نواب تھے لوگ یہ بڑے جو نا پڑے لکھی اس وقت کے پڑے لکھی لوگ ہیں باقی جو یہاں کی سنی مجارٹی ہے یہ دو اندھیروں میں جھکی ہوئی تھی یہ بہت زیادہ لیٹ جا پہ جو نا اس کو کوش آئی ہے یہ تاج محل کے بارے میں باتیں کی ہوئی ہیں جی منارٹ بنے ہیں اس کے لو ریفلیکٹنگ پولز ہیں اس میں پولی ورسیز اس کی قرآن کی اس کی دیوارہ پہ لگی ہوئی ہیں موگل امپائر کا یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک شاہکار ہے شاہ جہان اپنے اینڈ والے سالوں میں یہ کیوں کہ آرٹسٹ آدمی تھا اس کا اس میں بیلڈنگ امارات اور فنون لطیفہ جو ہے نا اس میں اس کا توجہ اور جھکاؤں زیادہ تھا اس نے یہی کام کی اینڈ والے ایجیز میں اس کا بیماری کی وجہ سے یہ زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں تھا تو اس کے جب بیٹے صاحب تھے نا انہوں نے اس کو کیاڈ میں ڈال دی وہ ہم پڑھتے ہیں کیسے کیاڈ میں ڈال آگے سارا رف اینڈ ٹف کام شروع ہو رہا ہے یہ ایک ہسٹری ہے تھوڑی سی آپ فیگرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں موریہ جو ہے امپائر تین سو بی سی قبل سے زیرو ایڈی تک رہی ہے اس کے بعد گبتہ امپائر ہے پھر مسلم سلطنت شروع ہوئی ہے پندرہ سو چھپیس تک انہوں نے موٹی موٹی ڈیوئی ہے اس کے بعد منگول انویشنز جو انہوں نے فارٹین ہنڈڈ میں شروع ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اٹیک کچھ نہیں کیا تھرٹین نائنٹی ایڈ میں دیکھا نا تیمرا لین نے دلی تباہ کیا تھی اس کے بعد پروپرلی موگل جو انہوں نے فارٹین ہنڈڈڈ ایڈیز کے دور میں آئے ہیں پندرہ سو چھپیس میں انہوں نے شاہ جہاں صاحب تھے جنہوں نے تاج محل بنایا سکسٹین فٹی ایڈ میں وہ بیمار ہوئے ان کے جو بیٹے تھے اورنگزیب صاحب انہوں نے انہوں کو پکڑ کے آگرہ فورڈ میں قید کر دیا اور ساتھ میں اپنے ایک بھائی جو اس کے سوتیلے بھائی تھے ان کو بھی پکڑ کے بھوا دیا بھائیوں میں بہت کانٹیسٹ ہوتا تھا لیکن یہ زیادہ جو ہے نا اورنگزیب صاحب سٹرکٹ قسم کے زیادہ اسلامی ٹنڈینسی والے رولر تھے انہوں نے سب کو مار بگایا انہوں نے فورٹین نائن یرز رول کیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایفیکٹیوٹی دیکھی جائے تو مغلز میں سے بڑے ایفیکٹیو رولر تھے اور یہ مذہبی ٹولریشن پر بلیو نہیں کرتے تھے سخت گیر تھے بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو اسلامی رولر جسے کہتے ہیں مغلو میں اگر آپ کسی کو کہیں تو وہ عورت زیب عالمگیر ان کا نام رکھا گیا تھا عالمگیر ان کا خطاب ملا تھا سترہ سو سات میں یہ وہ وقت ہے سترہ سو سات میں آپ کو بتا دوں سترہ سو سات میں انگریزوں کا بھی اچھا حال نہیں ہے سترہ سو سات میں انگریز جو ہیں برطانیہ جو ہے وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ بھی اختیار رائٹ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا وہ جیسے مردی ضرور کرے جمہوریت نام کی وہاں پہ چیز نہیں ہے تو وہاں پہ بھی حالات ایسے ہی ہیں ہمارے جیسے ہمارے ہیں لیکن ہمارے اندر کے مسائل جو ہیں سب کالٹینٹ کے وہ زیادہ گمبیر تھے ان کے مسائل گمبیر تھے لیکن وہ باہر کی دنیا میں بھی مصروف تھے انہوں نے دیکھے ایسٹ انڈیا کمپنی یہ سترہ سو ساتھ ہے انہوں نے سو سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی جو انڈیا پھیج دی تھی ٹریڈنگ کمپنی تھی بسیکلی یہ لٹن امریکہ میں بھی جاتی تھی بہت زیادہ دور دور علاقوں میں یہ ٹریڈنگ کمپنی جاتی تھی یہ کالکٹہ میں جا کے جو نا یہ پہلے سیٹل ہوئی ہے وہاں پہ انہوں نے اپنا فیکٹرییں لگائی ہیں اپنا بزنس اسٹیبلش کیا انیشل یہ صرف لائسنس لے کے کاروبار کرتے تھے یہاں پہ اور آہستہ آہستہ انہوں نے جگہ بنانی شروع کر دی ابھی تک بھی پورا اپنی ہوش میں نہیں ہے جب عالمگیر صاحب گئے ہیں سترہ سو ساتھ میں اورنگ سیب عالمگیر صاحب اس کے بعد جو شہزادے تھے وہ پوٹ پڑے اقتدار کے اوپر اور آپ کو میں آگے اتنے کنگز کا میں نام لوں گا کسی کا بھی نام جو نہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا ایک آدھے کا شاید ہوگا اتنے سارے کنگ گئے ہیں کچھ مہینوں کے لیے اورنگ سیب کا بیٹا ایک آزم شاہ بادشاہ بن گیا ہے اس کو نکال بغایا ہے بہدر شاہ ایک اس کے ایک قزن تھے انہوں نے اس کو بھگا دیا سترہ سو ساتھ سے سترہ سو بارہ تک اس نے رول کیا اب جب مسلمان مسلم مغل کنگ جو انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا تو پاہر کے جو تھریٹس تھے سکس سر اٹھا چکے تھے وہ لوگ جو ہارلی ایٹھ دو سو سال پہلے جن کا مذہب وجود میں آیا جن کی شناخت وجود میں آئی انہوں نے مغلوں کے ساتھ فتہ ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے اور جنگیں انہوں نے لڑنا شروع کر دی تھی مسلمانوں کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا گیا یہ تو آپس میں لڑنا ایک کار کے لیے ٹھیک میرال بہادر شہز ون کے بعد ان کے بیٹے جہاندار ایک سال کے رو یہ جہاندار آپ نے بادشاہ سنائی نہیں مکبرہ اس کا یہ اس کی بارے میں تو باد کی باتیں آپ نے سنائی نہیں یہ اتلے اگنومنس کے نسم کے جو ہے نا صورتیال تھی وہاں پہ جہاندار کے بعد فرق شہریار نے بھی انڈیا بھی حکومت کی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فرق شہریار بھی انڈیاں کنگ تھے بھائی یہ کنگ تھے فرق شہریار کو اس کے مخالفین نے جو ہے نا نکالا اور رفیو درچانت یہ بھی ہم نے اس کو بادشاہ بنا دیا گیا یہ بھی چند مہینے رہا بچارہ یہ آیا تو اس کو ہٹایا شاہ جہاندار ٹھیک ہے اور اس کو کچھ مہینوں کے لیے سید برادرز نے کنگ بنا دیا یہ بھائی تھے سید برادرز ٹھیک ہے ان کے بعد جی آیا ہے جو محمد شاہ رنگیلا اس نے ایمپائر جو ہے وہ لیڈ کی ہے سترہ سو اٹھالیس تک سترہ سو اٹھالیس تک یہ بڑا رنگی نزاج آدمی تھا یہ اس کو رنگیلا ہی اس لیے کہتے ہیں اس کا نام شاید یاد ہوگا محمد شاہ رنگیلا کا کیونکہ اس کی جو پالیسی تھی اس کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ فل ایاشی پہ یہ جو ہے وہ یقین تھا اس کا بارے میں بڑی بڑی باتیں مشہور ہیں بہت بہت قسم کی سٹوریز جو ہے نا بریڈش رائٹرز نے ہمارے مسلم رائٹرز انڈین رائٹرز نے اس کے بارے میں جئی ہیں اگر آپ پڑھیں تو آپ شاید اس کا مسلمان ہونے پہ بھی اس کا شک کرنا شکر کر دیں بہت زیادہ یہ اپرلے درجہ گئے آج تھا خیر یہ اس کا ایک نائب تھا تمردین خان اس کے اوپر یہ بڑا تکیہ کرتا تھا بڑا بھروسہ تھا جسے اس کا اس کا ٹائٹل بھی آصف چاہ وہ ایک لڑائی میں جو نا مر گیا سیونٹین فورٹی ایٹ میں اور اس کی لڑائی کا دکھ محمد شاہ رنگلہ کو اتنا ہوا کہ وہ بھی اپنی جان دے گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا بیٹا آگیا کیونکہ باپ کے بعد بیٹا آتا تھا احمد شاہ بہادر آگیا یہ رنگلہ کا بیٹا تھا اس نے بھی چھ سات سال حکومت کی اس کو آلمگی ٹو نے نکال دیا آلمگی صاحب نے پھر فیفٹی نائن تک ان کیا اس کے بعد مرہٹہ جو سردار ہیں یہ آگئی کہ ہم نون مسلم چیلنج کرنے پورا مسلمانوں کو یہ جنگ پلاسی ہو رہی ہے اور یہ وہ زمانہ جب انگلینڈ کے اندر اور فرانس کے اندر انقلاب کی تیاریاں فرانس کے اندر انقلاب آنے والا بھی پندرہ سال بعد سترہ سو چھیتر میں سترہ سو سیونٹین سیونٹی نائن میں فرانس میں جو ہے نا وہ انقلاب آئے گا فرانس میں بوائلنگ ہو رہی ہے انقلاب کی اور انگلینڈ کے اندر بھی جو پاور سٹرگل جو ہے نا وہ اچھی چل رہی ہے کنگ بہت پیچھے چلا گیا انگلینڈ کے اندر اس زمانے میں سیونٹین سفٹی نائن یا سکسٹی میں کنگ جو ہے چانس ٹو کا یہ زمانہ تھا شاید یہ چانس ٹھی کا زمانہ تھا اس وقت کنگ جو ہے وہ ویک ہو چکا ہے پرائم نسٹر کا آفس کریٹ کیا جا چکا ہے ویسٹ منسٹر موڈل جو ہے جمہوریئر پہ جیسے آپ جانتے ہیں آج وہ آلموسٹ اس کا خاکہ بن چکا تھا ٹھیکے جی یہ مرٹاز کے بعد شاہ عالم ٹو صاحب آئے ہیں انہوں نے اٹھارہ سو چھ تک رول کیا ہے پھر یہ کسی نیچرل وجہ کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے بعد انہی کے بچے اکبر صاحب آگئے ہیں انہوں نے اٹھارہ سو چھ سے اٹھارہ سو سیتیس میں رول کیا ہے اب مسلم امپائر ختم ہو چکی ہے یہ برائے نام ایک امپائر ہے بریڈش جو لوگ ہیں وہ اڈیا کے بہت سارے شہروں میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کر چکے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ گھٹ جوڑی کر چکے ہیں یہ جو پیریڈ ہے سولہ اٹھارہ سو چھے سے لے کے اٹھارہ سو سیتیس کا اس میں فورٹ ویلیم کالج انہیں نے بنایا ہے اور اسی پیریڈ کے درمیان اٹھارہ سو شاید سترہ کے اندر سرسید احمد صاحب کی پیدائش ہوتی یہ وہ حالات ہے جب مسلمان رولر تمہ ہو چکے عوام کی دنبات ہی نہ کریں آپ عوام بلکل ہی عوام پہ کام نہیں نہ ہوا کوئی سکورے ایریا میں کوئی ایڈیوکیشن پہ کام نہیں ہوا بلکل ہماری اندپڑ عوام میں نہ تعلیم کا کوئی ذریعہ نہ کاروبار کا تعلیم نہیں ہے کاروبار نہیں ہے تو پھر بیک وڈ تھی اور ہندو اس وقت جو کر رہے تھے حکومت میں بھی تھے پڑ بھی رہے تھے انگریزوں کے ساتھ وہ میل میں لاب بھی کر رہے تھے تو آگر بڑھ رہے تھے یہ وہ زمانہ جب ہندو ہندو نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی اردو کو لوکار دیا تھا اس زمانے میں ایٹین ہنڈر سکس سے لے کے ایٹین تھٹی سیون کے درمیان میں یہ بنا ہے فورٹ ویلیم کاللج شاہد اٹھارہ سو آٹھ میں بنا ہے اس وقت جو ہے نا انہوں نے اردو کو چیلنج کیا ہے مسلمانوں کو پیلکل پیچھے دھگے دیا ہے اور لگی یہ رہے کہ مسلمان جو ہیں وہ عروض زبال کا شکار ہیں سرسید احمد خان اٹھارہ سو سترہ میں پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو سنتیس جو یہاں پہ لکھا ہے اس وقت انہیں گورنمنٹ جوب لے لیے سرسید احمد خان شاہد اس سال میں کلرگ مرتی ہو گئے تھے کسی ڈپارٹمنٹ کے در کلرگ سے انہیں نوکے شروع کی ہے سرسید احمد خان کلرگ سے سیشن جج بنے ہیں بھی دن ٹونٹی ایرز وہ سیشن جج بن گئے تھے پیدا ہل اٹھارہ سو سنتیس میں بہترشہ زفر جو ہے جو شائر جو جانے جاتے ہیں وہ آئے ہیں کلدار پہ وہ شائر آدمی تھے اور وہ تو ڈلی فورڈ میں بیٹھے رہتے تھے کہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا مسلم آرمی سب چیزیں برا حال وار آف انڈیپنڈنس جو انہوں نے کی ان کے خلاف اس میں انہوں نے کش کر دیا مسلمانوں رول آخری جو نشانی تھی مغلوں کی بہترشہ زفر اس کو بھگا دیا اور وہاں سے آن ورڈ انہوں نے ریگلر قبضہ کیا اب اس کی موٹی موٹی ہم کاؤزز دیکھ لیتے ہیں کیوں یہ ڈی جنرریٹ ہوگی یہ مسلمانوں کی سوسائیٹی یہ مغل ایمپائر تہلی ایم سلطنتی ہوا یہ تھا کہ سینٹرل آثورٹی بادشاہ ہوا کرتا تھا انڈیا کے اندر اور ہمارے بادشاہ جو ہے نا وہ کلیپس کر چکے تھے تو بادشاہ جب کلیپس ہوا تو ہماری یہ سوسائیٹی تھی مغل سوسائیٹی کہہ لیں یا مسلم سوسائیٹی کہہ لیں وہ بھی کلیپس ہوگی اس کے علاوہ جب یہ رولرز ویک ہوئے ہیں عالمیر کے جانے کے بعد سیمی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس جو ہے نا وہ مارز ووجود گانا شروع ہو گئی یہ بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی علاقوں میں اپنی اپنی سلطنت کا دھانوہ کر دیا ہے اس کے علاوہ سوشل فورسیز بہت ساری آگئی ہیں جو انٹی اسلام ہیں ٹھیک ہے اور فورن انویشن جو ہے وہ بیڈشرز کا اس میں ہوا ہے ٹھیک ہے بیڈش لوگ جو ہیں وہ فورن انویڈر آگئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہیستہ ہیستہ وہ اتنا پینیٹریٹ کر رہے ہیں تجارت میں ہمارے سورسی کو ایکسپوائیٹ کر رہے ہیں ہمارے کنگز جو ہیں ہم کے ساتھ بڑے جو ہیں ان کو لائسنس دے کے اور ان بڑی ان کے ساتھ اوٹھنا بیٹھنا بھی رکھتے تھے پھر انہوں نے دیکھتے رہے ہیں وہ بیڈش لوگ جب تک ان کو ملا نہیں تو ان کی ایک پرائیویٹ کمپنی نے ہمیں فتح کیا یہ دیکھیں کہ برطانیہ کی ایک پرائیویٹ کمپنی نے انڈیا فتح کیا بریڈش انڈیا اسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ پرائیویٹ کمپنی تھی جس سے اعدادار باد میں انگلینڈ نے لیے ایکنامی کرائیسی سے یہ وہ دور ہے 18 سینچری کا جس میں انگلینڈ کے اندر اور یورپ کے اندر اگری کلچر کا ریبولوشن آیا اس کا انڈسٹری کا ریبولوشن ہے جو انڈسٹریل ریبولوشن ہے انہوں نے ٹرین اجاد کی ہے جننگ کی بڑی انہوں نے جو نام سنت میں کام کی ہے ٹھیک ہے اور جو یلڈ پر یلڈ بڑھانے میں انہوں نے سیڈ جو ہیں وہ اچھے ڈیویلپ کی ہیں کیٹلنگ جو ہیں اس کو وہ لے کے گئے آپ یہ اندازہ لگا لے کہ اس زمانے میں ارلی ایٹین ہنڈرز میں یہ آلماس اس آسٹریلیا پہنچے انگریز اور گندم کا دانہ کہتے ہیں وہ ارلی ایٹین ہنڈرز میں پہنچایا گیا وہاں پہ اسٹریلیا اور آج آسٹریلیا جو ہے وہ ویڈ ایکسپورٹ کرتا ہے ہمیں دنیا میں تو اتنا قوکلی انہوں نے گروہ کیا جب کہ ہم ایکنومک کرائیسز میں تھے انڈسٹری تھی نہیں اگریز اگریلین کرائیسز میں تھے یہ بھی ایک وجہ بنی ہے ہماری نئی ریلیجیس ایتواز یہاں پہ پیدا ہوگی یہاں پہ سکھا گئے ٹھیک ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی یہاں تھوڑی سے ڈیویجن ہوگی شیعہ سننی کی ڈیوائیڈ اس وقت آج جگہ تھی یہ عالمگیر کے زمانے میں شیعہ سننی کی ہمارے مسلمانوں میں ڈیوائیڈ زیادہ شروع گئی ہے کچھ لوگ مسلمانوں کے انگریزوں کو نہیں کر رہے تھے دسلائک کرتے تھے انہوں نے رزسک بھی کرنے کا کوشش کی اس سے انگریزوں نے ان کو زیادہ کیا ان کو پنکر کر لیتے تھے ہندو کا زیادہ کوپریشن تھا وہ اسی طرح مسلمان کے پیچھے ہے انہی کو جاب دیتے تھے انہی کو سوشل سپورٹ بھی کیا اس طرح یہ محلات ساشی جب ختم ہوگی تو ختم ہوئی تو ختم ہو اگر کوئی لیڈر ہوتا تو سنڈرل آتھاری کی قائم رہتی لائن آرڈر کی سیچوشن ڈیویلپ ہوگی کبھی کہیں جنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ٹیکنالوجی کے لیے بہت ویک تھے آرمی ویک تھی انتہائی قسم کی انتہائی سٹیگنیشن تھی آگے کے جو ایک لیکچر ہے جو اس میں انتہائی سٹیگنیشن بھی اچھا ساسا تھوڑا سام ڈسکس کریں گے کوئی انڈیا کے مسلمان نے کوئی شاعری کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا کوئی کنٹریبیشن نہیں ہے یہ بھی اس کے بعد لکھے ہیں جب انہوں نے بھگا دیا ہمارے بادشاہوں کو سیکرٹیرین سیکرٹیرین پھیلا مسلمانوں میں آگئی بندتیں آگئی ہیں مسلمانوں نے توقع ہوتا تھا انہوں نے سپر سٹیشن پر بلیو کرنا شروع کل دیا یہ بہت ساری موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ان کا باعث بنید مسلم پولیٹکس جو ہے نا وہ اب یہ احمد سر ہندی جو انہیں اکبر کے دور میں شاہ عبدالعزیز صاحب یہ شاہ علی اللہ کے بیٹے ہیں یہ تین لوگ ہیں جن ہون نے ہماری مسلم پولیٹکس اس کو شیپ کیا حالانکہ آپ کہیں بھی نام ان کا نہیں سنیں گے انہوں نے کیسے شیپ کیا احمد سر ہندی نے تو اکبر کو دین الہی اس سے اسلام کو تھوڑا سا بچا یا ہے اس لیے سے مجدد لفظانی کہتے ہیں احمد سر ہندی کو شاہ علی اللہ صاحب انہوں نے ریلیجن پہ صاحب نے قرآن مجید کسی فورن لینگویج میں ٹرانسلیشن کی اور وہ ہے پرشن اور اس کے بعد انہوں نے اور کتابیں لکھی ہیں شاہ علی اللہ نے ٹرانسلیشن کے اپر کتابیں لکھی ہیں جس میں تھوڑا سا انٹیلیکچول جو ہے جو بیٹے ہیں شاہ عزیز ان کے زمانے میں کیونکہ غیر مسلم جو لوگ تھے نون مسلم جو تھے وہ بڑے کیونکہ وائلنس کر رہے تھے لڑ جھگڑ رہے تھے شاہ عبدالعزیز انہوں نے تھوڑا سا جو ہمارا جہاد ہے جو آج ہمارے پاس ہے شاید یہ وہاں سے آیا ہے شاہ عبدال یہ اسلامی انٹرپیٹیشن جو ہے جہاد یہ دیوبند جو ہے یہ ندوت الاسلام ہے یہ سرسید ہے یہ یہاں سے آئی ہیں یہ یہاں سے سزلہ چلا ہے احمد سرہندی جو ہے آپ پاکستان کی کریشن کو احمد سرہندی سے جوڑ سکتے ہیں یہ کونسپٹ آپ انشاءاللہ آگے دو والے لیکچرز میں یہ کلیر ہو جائیں شاہ ولی اللہ عبدالعزیز کی جو پالیسیز ہیں ان کی ایکٹیوٹیز ہیں پاکستان جو ہے اس کا ریلیشن ان چیزوں کے ساتھ کیسے ہی ہم نے دیکھنا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے اتنی باتیں کرنی تھی اور کوئی آپ کا